عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال آیت نمبر نو سے آج ہم انشاءاللہ ابتدا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایج جب تستغیثونا استغاسا کیا سوال کیا مانگا ربکم اپنے رب سے جب اپنے رب سے سوال کیا مانگا طلب کیا فستجابہ پس فا پس فستجابہ جہاں پہ سین لفظ آجا ہے اس کا مطلب ہے ان قریب یا فوراں فستجابہ تو اس نے جلد ہی اس کو قبول کر لیا لکم تمہارے لئے انی کے ممد دو مدد کی کم تمہاری بی الفی ہزار من الملائکتی فرشتوں سے مردفین جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے یعنی ایسا نہیں ہے کہ چند فرشتوں کو بھیج دیا اس کے بعد کافی عرصے کے بعد بھیجا ایسے نہیں کہ جب خالق مدد کر رہا ہے تو خالق اکبر نے فرشتوں کے ذریعے جو ایک ہزار فرشتوں کی تعداد تھی ان سے مدد بھی کی اور وہ فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے اس کو یہ ضمیر جاری ہے اس مدد کو مدد کی طرف یہ ضمیر ہے اللہ تعالی نے اس مدد کو کسی اور مقصد کے لئے نہیں بلکہ یہ تمہارے لئے خوشخبری بنایا والی تاکہ تطمئنہ مطمئن ہو جائیں اتمنان مل جائے بہی اس کے ذریعے سے قلوب دل کم تمہارے دلوں کو اور اللہ تعالی نے اس مدد کو تمہارے لئے خوشخبری بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں ومن نصر اور مدد نہیں ہے یعنی کوئی بھی مددکار کائنات میں کسی کا نہیں ہے اللہ مگر من ان دلہ اللہ کے ہاں سے یعنی مدد جو بھی آئے گی وہ خدا کی طرف سے آئے گی خدا جس کے ذریعے سے بھی انسان کی مدد کرنا چاہے خدا کر سکتا ہے ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے اس جب یغشی کمن نعاس جب اللہ نے تاری کر دی یغشی ہم لفظ بولتے ہیں نا غشی آ جانا یعنی کسی چیز کا ہمارے اوپر تاری ہو جانا جب اللہ تعالی نے تاری کر دیا نعاس نیند کو کیوں نیند کو تاری کیا آمانتا ایمان مل جائے سکون مل جائے آمانتا منہو اس کے ذریعے سے یعنی نین میں آ کر انسان کو اتمنان ہو جائے جو خوف جو ڈر تھا وہ جو حالت ڈر کی تھی وہ چلی جائے وَيُنَزِلُوا عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر من السمائی آسمانوں سے وَيُنَزِلُوا عَلَيْكُمْ وَيُنَزِلُوا عَلَيْكُمْ مِن السمائی اور نازل کیا تمہارے اوپر آسمانوں سے مَا آن پانی کو اور پانی نازل کرنے کی وجہ کیا تھی کیوں لِيُو تَوْحِرَا تَاکِ پاک کر دے مَا آن لِيُو تَوْحِرَا تَاکِ پاک کر دے کم تم کو بہی اس کے ذریعے سے یعنی اس بارش کے ذریعے سے وَا آر يُو ثِبَا چلا جائے انکم تم سے رِجز نپا کی رِجز یعنی شیطان کی نپا کی رِجز شیطان شیطان کی نپا کی وَالِي يَرْبِتَو وَا آر لِي تَاکِ يَرْبِتَا رابطہ ہو جائے مل جائیں عَلَى پَرْ قَلُوبِكُمْ تمہارے دل یہ شیطان ہی ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے اور خدا تعالی چاہتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ آپس میں ملا رہی وَالِي يَرْبِتَو عَلَى قَلُوبِكُمْ تَاکِ تمہارے دلوں کے آپس میں روابطے ہوتے رہیں ملے رہیں تمہارے دل وَالِي يَرْبِتَو تَاکِ مُحْکم رہیں ثابت قدم رہیں نہ اکھنیں بہی اس سے اقدام تمہارے قدم خالق نے تمہارے لیے نیند کو تاری کیا تاکہ اس میں تمہارے لیے امن ہو اور آسمانوں سے بارش کو نازل کیا تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کا رجس بھی نپاکی بھی تم سے دور ہو جائے اور جب شیطان کی نپاکی دور ہو جائے گی تو کیا ہوگا وَالِي يَرْبِتَو عَلَى قَلُوبِكُمْ تَاکِ وہ تمہارے دلوں کے رابطوں کو آپس میں ملا دے بڑھا دے وَالِي يَوْثَبْتَو بِحِلْ اقدام اور اس سے مضبوطی بھی رہے قدموں کی اِذْ جَبْ يُوحَا وَحِی کی رَبُّكَا تیرے رَبْنِي اِلَى الْمَلَائِقَةِ فَرِشْتُونَ کی طرف انی کہ میں معا ساتھ ہوں کم تمہارے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی کہہ دو اور کن کے ساتھ ہوں فَاثَبْتُو ثابت قدم رہے الَّذِينَ وَوْلُوْقَ آمَنُوا جو ایمان والے تھے مومن جو تھے وہ ثابت قدم رہے سَا الْكِ انْقریب ڈال دے گا سَا الْكِ انْقریب الْكِ ڈال دے گا اور یہیں سے لفظ لکا ملاقات بھی نکلا ہے فِی مِن قلوبِ دِلُوْمِ فِی قلوبِ الَّذِينَ فِی مِن قلوبِ دِلُوْمِ الَّذِينَ ان لوگوں کے دِلُوْمِ اللہ ڈال دے گا کن کے دلوں میں کافروں جو کہ کافر ہیں ان کے دلوں میں ڈال دے گا اب ڈالے گا کیا کافر الرعب اللہ روب کو ان کے دلوں میں ڈال دے گا فَذْرِبُوْ پَسْمَارُوْ فَوْقَ پیچھے درمیان میں آنا کی گرتنوں کے درمیان میں یعنی پچھلی طرف فَذْرِبُوْ پَسْمَارُ مِنْهُمْ اُنْ مِنْسَي هَرَيْكُمَارُ کُلَّا ہر ایک بنا ایک ایک پور کے اوپر یہ جو ہماری انگلی ہوتی ہے اس میں یہ جو درمیان میں کٹ لگا ہوتا ہے یہ انگلی کے اندر ہمارے تین پور ہیں یعنی خدا چاہتا ہے کہ اتنا ذرہ بھی جو ہے وہ ان کا تم نے نہیں چھوڑنا جو خالق کا انکار کرتا ہے اس کو تم مارو ذَلِقَ یہ سزا ہے کیوں بِأَنَّا بِ اس لیے ذَلِقَ یہ یعنی یہ سزا بِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے شاق اللہ مخالفت کی ہے اللہ کی ورسولہ اور رسول کی کس کا رسول ہے ہُو اس کے رسول یعنی جو اللہ کا رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے مخالفت کی وَمَنْ يُشَوْقِ قِلَّهَ وَاَرْ مَنْ جو یوشَوْقِ جو کے مخالفت کرے گا کس کی اللہ کی وَا رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ شدید الْعِقَاب اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے پرندوں میں سے بھی ایک پرندے کا نام اُقاب ہے اور وہ کرتا کیا ہے کہ وہ جھپڑتا ہے جس پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ مجھ پہ کوئی حملہ ہو جائے گا وہ اچانک آتا ہے اور اپنے شکار کو پکڑ کرے جاتا ہے بلکل اسی طرح خالی کا بھی عذاب جب کسی بندے پر پڑتا ہے تو اس بندے کو پتا نہیں چلتا اِقاب یعنی جلدی میں خدا کا عذاب آ جاتا ہے خدا میں معاف فرمائے ذالی کا یہ ہے کم تمہارے لیے ذالی کم ذالی کم ذالی یہ کم تمہارے لیے فضوکو پس چکھو ہو اس کو اس عذاب کو وَأَنَّا اور یہ کہ لِلْكَافِرِينَا کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے آپ کا یا ایوہ اللہ دین آمنوں اے ایمان والوں یا اے ایوہ اللہ دینہ وہ لوگو آمنوں جو ایمان لے کے آئے ہو آئے ہوں اذا جب لَقِیْتُمُ الَّذِينَا لَقِیْتُوا لَقَا مُلَقَات مِلُو تم الَّذِينَا ان لوگوں سے کافروں جنہوں نے کافر اختیار کیا ہے زحفن ان کے ایک گروہ سے یعنی کافروں کے قبیلے یا گروہ سے مِلُو تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے فَلَا پَسْنَا تو وَلُّو پھیرو یعنی پھیر نہ لو اپنی ہوں ان سے عدبار اپنی پیٹھے اپنی پیٹھ یعنی ان سے اپنا روخ نہ موڑ لو بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو وَسَّلَام انشاءاللہ اگلہ ہمارا جو سبق ہوگا یہیں سے شروع ہوگا